اسلام علیکم ناظرین میں انیم مولر سے آپ کا میزوان رزوان علی رانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی ناظرین آج دیکھ رہے ہیں اسامہ بھائی آج میرے ساتھ پھر سے ہیں دوبارہ سے ہیں آپ نے دیکھے تھے ان کے پاس پٹ بول کا پیر تھا آج اسامہ بھائی کے ہم پٹ بول بھی دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ان کے لیٹر بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی دکھائیں گے پپس اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے سیل بھی کرنے ہیں کچھ چار لیٹر سیل ہو گئے ہیں اور کچھ چیک ان کے پاس پڑے ہیں تو آپ کو ان کی کوالٹی بھی چیک کروائیں گے اور اسامہ بھائی سے پوچھیں گے کہ کتنی پرائیس ہے ان کی اور کیسے دیں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام بھائی کیسے ہو آپ اللہ کا شکر آپ سے سامہ بھائی سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو لٹر آئے ہیں وہ کتنے ہیں اس وقت میرے پاس اس ٹائم جو ہے وہ دس بچوں کا لٹر آیا تھا جس میں سے جو ہے وہ پانچ سیل ہو چکے ہیں اور پانچ اویلیمیں صحیح ہے تو جو لٹر ہیں اس میں میل کتنی ہیں اور فیمیل کتنی ہیں آپ کے پاس اس کے اندر تین فیمیلز ہیں اور دو میل باقی سیل ہو چکے ہیں تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا میل ہے پیٹ بول کا یہ چیک کریے گا اس کی کوالٹی چیک کریے گا کیسی ہے یہ چوکلیٹ کلر میں جی چوکلیٹ جو فیمیل ہے وہ وہ ہے براؤن کلر میں تو میرا کیمرے میں ذرا دکھائیے گا آگے سے اس کا اس کی کوالٹی چیک کروائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ڈاغ ہی اتنے خطرناک ہوتے ہیں اور ساما بھائی دیکھیں آپ کتنا پیار کر رہے ہیں اور کافی فرینڈلی ہے ان کے ساتھ تو ساما بھائی ہم ان کی فیمیل بھی دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو اور ساتھ میں لٹر بھی لٹر کی جو کوالٹی ہے جو وہ سارا کچھ ناظرین کو چیک کرواتے ہیں اگر کوئی لینا چاہے تو آپ سے رابطہ بھی کل لے گا وہ جی وہ رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کو ہم دکھاتے ہیں ان کی فیمیل بھی اور ان کے جو پپسیاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی ساما بھائی لے آئے ہیں پپیز تو ساما بھائی بتائیں گے ان کی کوالٹی اور ان کی پرائز بھی بتائیں گے جو یہ ساما بھائی بتائیے گا اپنے یہ پپیز کے بارے میں جی یہ جو ہیں ان کا جو فادر ہے نا یہ ڈبل ایکسل پٹ بول ہے ٹھیک ہے مطلب اس کی ہائٹ وغیرہ جو ہے وہ ایوریج پٹ بول سے کافی زیادہ ہے جیسا کہ آپ نے بھی پہلے ویڈیو میں بھی دیکھ لیا ہوگا کس قوالٹی کے اندر ہے مل تو اس میں سے بھی دس بچوں کا لٹ رہا تھا جس میں سیون پپیز جو تھے وہ اپنے فادر کی طرح کی تھے تو یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر تو یہ قریب سے تھوڑا سا کر کے لیے دکھائیے گا ادھر سائیڈ پہ کر کے لیے دکھائیے گا اور اس کا بونڈ سٹکچر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیوی بونڈ سٹکچر کے اندر ہیں بچے اور ابھی یہ چالیس دن کے ہیں صرف اور آپ کوالٹی اور ان کی ہائٹ وغیرہ دیکھیں گے کتنی ہائٹا اور کیا یہ دو مہینے کے بچے سے زیادہ لگ رہے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے چوکلیٹ کلر کے اندر ہے ٹھیک ہے سولیڈ کلر ہے پیور کوئی بیچ میں جو ہے وہ چوکلیٹ کلر کے اندر ہے اب ان کی کروپنگ وغیرہ نہیں ہوئی وہ ہوگی تو مزید جو ہے ان کا بہتر ہے نون پیڈ ہے نا جی یہ نون پیڈ ہے ان کا فادر پیڈگری ہے اچھا یہ بتائیے گا کیا نام ہے اس کا ویکسینیشن ہوگی اس کی ان کی ڈی ورمنگ ہو گئی ہے ویکسینیشن جو ہے وہ ساٹھ دن پر ہوتی ہے سکسٹی ڈیز پر ہوتی ہے تو اب یہ چھوڑے چھوٹے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی اگر کوئی چاہے تو اس کروا کے دے دیں گے ویکسینیشن تو یہ ہے سارا سین ان کا یہ ناظرین میل ہیں دونوں یہ تیسرا میل نیچے پھیڑ رہا ہے اس کا بھی چیکر بھائیے گا سیم ہے ساروں کے بونڈ سٹرکچر اور ایڈ کی اس میں دکھا دیتا ہوں یہ جو دو ہے نا یہ ایوریج ڈیز پر ہوتی ہے یہ چالیس دن کا بچہ ہے صرف ابھی 40 ڈیز ٹھیک ہے وہ تھرڈ والا دکھائیے گا اچھا یہ تھرڈ والا ہے یہ پک آف ڈیٹر ہے بچہ ٹھیک ہے یہ اس کی ہیلتھ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے ہیوی بونڈ سٹرکچر کے اندر ہے اور میل ہے پک آف ڈیٹر 40 ڈیز ڈڈ تو یہ ٹوٹل اس کا جو اپنے گرینڈ پیرنٹس پہ گیا ہے کلر کیونکہ بلڈ لائن جو ہے نا وہ چوکلیٹ کلر کی تھی اور میرا جو ان کا جو فادر ہے نا اس کی پیچھے جو ساری کیری کر رہے ہیں پیرنٹس وہ چوکلیٹ ہے کلر تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہر چیز اس کی ہیڈ کا سٹرکچر اس کا بون سٹرکچر یہ پاؤں دیکھیں اس کے ٹھیک ہے یہ 40 ڈیز کا جو بچہ یہ اس کی ہیٹ ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارے ہیں پیپی تو ناظرین آپ نے دیکھا تھا ان کا جو میل ہے ان کا جو فادر ہے وہ چوکلیٹ کلر میں ہیں اور جو فیمل تھی وہ براؤن کلر میں ہیں اور یہ جو میل گئے ہیں تقریباً سارے باپ پہ گئے ہیں فادر پہ گئے ہیں چوکلیٹ کلر میں آئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بان سٹرکچر وغیرہ سارا کچھ ان کی ہائٹ وغیرہ بہت ہی پیاری ہے ابھی 40 ڈیز کے ہیں یہ تو اچھا اسامہ بھائی ہمیں ساتھ ساتھ یہ بتاتے جائے گا کہ یہ کیا ان کی پرائیس کیا ہے اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکیں جی ان کی پرائیس جو ہم نے سیٹ کی ہے وہ بڑی ایکنومیکل اور میرے حساب سے ریزن ہے بہلا 45000 پر پپی کی رکھی ہے 45000 میں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے چینل کی طرف سے کوئی کونٹیکٹ کرتا ہے تو ہم ڈسکاونٹ بغیرہ کر کے دیں گے تو ہم میل تو دکھا دی ہیں ہم نے فیمیلز دکھاتے ہیں آپ کو جو بھی ناظرین ہیں فیمیلز کے شوقین ہیں وہ فیمیلز بھی لے سکتے ہیں تو ان کی پرائیس بھی ان کی بان سکچر ان کی قوالیٹی بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فیمیلز آگئی ہیں یہ دیکھیں چیک کریں یہ براؤن کلر میں ہے ان کی ہائٹ بھی چیک کریں بان سکچر بھی چیک کریں یہ اپنی مدر پہ گئی ہوں ہیں تو آپ نے دیکھے تھے جو میل پپیز ہیں وہ سارے تقریباً چوکلیٹ کلر میں ہیں اور یہ تین فیمیلز ہیں تینوں ہی تقریباً براؤن ہیں تو اس میں بتائیے گا سارا کچھ ہمارے میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنی تھی کہ اس کے ایک پیرین جو ہے وہ چوکلیٹ کلر کا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تین فیمیلز ہیں چوکلیٹ کی کیریئرز ہیں مطلب کہ یہ اگلا اگر ان کو آپ چوکلیٹ میل سے یہ میٹ ہوں گی آگے جا کے تو ان کے اندر بھی ریشو آئے گی بچوں کی چوکلیٹ تو کیونکہ اس کا جو مزل اور ایرز ہیں چوکلیٹ کلر کے ہیں ریڈ نوز ہیں تو یہ چیزیں انڈیگیٹ کرتی ہیں کہ یہ چوکلیٹ کی کیریئرز ہیں تینوں تو یہ بھی ایکسٹرا کوالیٹی ایکسٹرا اوڈنری کوالیٹی ہے اس کے اندر فیمیل ہے 40 ڈیس کے اوڈ یہ دیکھ سکتے ہیں تو سامو بھائی ہمیں یہ بتائیے گا فیمیلز کی اور میل کی کوئی قیمت میں پرائس میں کوئی فرق ہے ڈیفرنٹ ہوتا تو ہے لیکن میں نے تقریباً سیم ہی رکھی ہے کیونکہ کوالیٹی جانا مل بھی تقریباً ایکانومی کے لیے آسیاں فیمیل بھی تقریباً سیم ہی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا یہ نگوشی ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن میرے حساب سے بلاڈ لائن کاؤنٹ کرتی ہے مطلب ایک کتہ اگر دیکھنے میں اچھا ہے اور بلاڈ لائن کاؤنٹ کرتی نچی ہے تو وہ میٹر نہیں کرتا کہ پیڈگری پیڈگری صرف ایک پیس آف پیپر ہے ٹھیک ہے جسے آپ کو ہسٹری بتا چلتی ہے کہ کتہ کہاں سے آیا کون اس کے ماں باپ تھے تو یہ میں نے کیونکہ دونوں پیرنٹس جو ہیں میرے اپنے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں تو اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ والی چیز نہیں آگئی ایک چیز کا اس کا کیا بیکراؤنڈ ہے میرے جو پپیز ہمیں تو یہ جو تھی یہ اینڈ پہ ہوئی تھی یہ والا بچہ اور کافی ویک تھا شروع میں لیکن اب یہ لیکن اب تو ہیٹ شائٹ اب اس کی دیکھ لیں تقریباً باقی بچوں کے سائز میں ہی ہے یہ بھی تھرڈ والا دکھاؤ جو تھرڈ والی بھی فیمل دکھاتے ہیں جو فیمل لینا چاہتے ہوں وہ فیمل آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں ان کی ساری بان سٹرکچر وغیرہ اور ہائٹ وغیرہ سارا کچھ ہیٹ کی کوالٹی آپ کو نمائع ہو رہی ہے یہ بھی براؤن میں ہے یہ بھی براؤن کلر کے اندر ہے فیمل اور سیم جو فاسٹ پہ میں نے دکھائی ہے اسی طرح کی ہی ہے یہ کوالٹی جو انٹرسٹڈ پیپل ہیں جو شوق رکھتے ہیں اس کا تو ساما بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے مضرب کمی بیشی بھی کر لوں گی پرائس میں تو آپ ان سے رابطہ ضرور کریے گا جو بھی ہیں تو ساما بھائی ہمیں ان کی جو پرائیس فائنل ہے وہ بھی ہمیں تقریبا بتا دیں کتنی کم کر سکتے ہیں آپ میں تقریبا جو آؤٹ آف سٹی ہوگا ان کو دو تین ہزار روپے کم کر دوں گا جتنا ہو سکا کر دیں گے جو انٹرسٹڈ اور سیریس ہوا اور جو فیصلہ بات سے ہوا ان کو بھی کر دیں گے سب کو جو انٹرسٹڈ ہوگا اس کے لئے ہو جائے گی صحیح ہے تو ہمارے ناظرین سے اپنا نمبر شیئر کر دی جائے گا تاکہ وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہے میرا واتس ایپ نمبر ہے 03201673565 ناظرین آپ نے دیکھا میں نے ساما بھائی کے پیٹ بول بھی آپ کو دکھائے اور ان کے جو لٹر آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی کالٹی کے ہیں آپ نے ہائیٹ بھی دیکھی ان کے بان سٹکچر بھی دیکھیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر بھی سکرین پہ چل رہا ہے تو آپ سے خصوصی یہ رایت بھی کریں گے پرائیس میں تو اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی کانٹینٹ ہے ایسی کوئی ویڈیو ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کی ویڈیو کو پوری دنیا میں دکھانے کے لئے اپنا پلیٹ فارم مہیا کریں گے اپنے میزبان رزوان علی رانا کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ